موسیقی 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 مہاراستوبر میں 3FIR ہوا اس کے بات بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جائے اسی کو لے کے بیچائیں نہیں اگر گرفتاری ہو جائے تو کیوں گرفتاری کرنے میں موسیقی 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 یہی تھا کہ لیگل ایکشن کی طرف آیا جائے آپ بتائیے کل تک نپور شرمہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں بالخصوص مہاراست حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے جلد اس جلد گرفتار کیا جائے اور سلاحوں کے پیشے ڈالا جائے تاکہ پورے دیش میں امن و امان قائم ہو جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے تحفظ ناموس رسالت کا مقصد یہ ہے کہ قانونی چارہ جوئی کی جائے لوگ جذبات میں سڑکوں پر آتے ہیں آپ کا حتیجاج فساد کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس کے بعد کل تک نپور شرمہ ظالم تھی اور آپ مظلوم تھے آج صورت بدل گئی ہے آج آپ ظالم کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں لوگوں نے آپ کو ظالم بنا دیا اور وہ مظلوم ہو گئی تو سڑکوں پر آنے سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں لیگل ایکشن لیا جائے تحفظ ناموس رسالت بوٹ کے ذمہ داروں نے جو ہے قانونی چارہ جوئی کی ہے لیگل ایکشن کیا ہے یقیناً انشاءاللہ آج نہیں کل وہ خاتون جو ہے وہ جیل کی سلاقوں کے پیچھے جائے گی تو آج میٹنگ بلانے کا مقصد آپ علماء اکرام کو احمد مساجد کو آپ ہیں حضرت مولانا ریاض صاحب قبلہ مقصد یہ ہے کہ پرسوں جمعہ ہے ہماری مسجدوں سے اس کی مضمت ضرور ہو لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے ہم اپنی مسجدوں سے اپنے نوجوانوں کو پیغام دیں گے کہ اپنے نبی کے گستاخ پر آپ لیگل ایکشن کرو آپ لیگل کاروائی کرو نہ کہ سڑکوں پر اتر کے کوئی ایسا کام کریے جس سے مذہب اسلام کی شبی خراب ہو تو خاص آج آنند پانند اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ پرسوں جمعہ ہے اگر کوئی ہمارے شہر کے ہمارے ملک کے ماحول کو خراب کرنا چاہتا ہے تو ہم پور امند رہ کر اس کو یہ سندیج دیں کہ ہم قانون پر وشواس رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں اور قانونی چارہ جوئی پر ہمارا یقین ہے تو اس میٹنگ کا آج خالص مقصد یہی تھا ممبئی پولیس سترک ہے چوکرنا ہے پوری پرپیڈ ہے اور ہم سبھی سے لگاتار انٹریکشن کر رہے ڈائیلوگ کر رہے اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ممبئی کی جو پیس ہے وہ برقرار رہے اور اس میں آپ سبھی نے ہم کو ہمیشہ ساتھ دیا ہے آج بھی اتنی تعداد میں آپ یہاں موجود ہو اور ہمارے لیے آپ اور ممبئی کی امن کے لیے جو آپ کام کر رہے اس کے لیے ممبئی پولیس دل آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہے اور میرا یہی سبھی کو آوان رہے گا پان بھی آپ ممبئی پولیس کہ آپ کی جو شکایت ہے وہ درج کی ہے جاری کیا ہے اور آگے کی کانونان کاروائی نشیتی ہو رہی ہے یہاں ہمارے ایڈیشنل سی پی صاحب بھی ہے ساؤت ریجن کے وہ لگاتار اس پر منٹلی نگھا رکھے ہوئے ہے اور سی پی صاحب بھی اس کا فالل اپ لے رہے ہے جو بھی کانونان کاروائی ہے وہ نشیتی ہوگی اور ہمارا یہی ہے کہ اس ماملے میں کوئی بھی رستے پر نہ آئے کوئی بھی کانون اپنے ہاتھ میں نہ لے ویششتہ میرے ہمارے نوجوان میرے نوجوان بھائی ہے ساتھی ہے ان کو یہ اپل رہے گی کہ ایسے ماملے میں آپ کو جو اوپر والے کی جو رائے رہتی ہے ہمیشہ کہ ملک کا جو کانون ہے اس کا خیال رکھنا اور اپنے شہر کی اور اپنے ہم جہاں رہتے اس علاقے کیا امن برکرہ رکھنا یہ جو تمہارا پہلا کرتا ہے اس میں آپ شرک ہوں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے اور کوئی بھی گلت کام ہم سے نہیں ہوگا سامنے والے نے گلت کام کیا ہے ہم کو بخصار آئے تو ہم اس سے دور رہنا چاہیے اور یہاں کی شانتی اور امن کیلئے ہم نے ساتھ مل کر اپنا کام کرنا چاہیے پھر سے میں مومی پولیس کی طرف سے آپ سبھی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور سبھی سے پھر سے آبان کرتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی کانون اپنے ہاتھ میں نہ لے مومی پولیس تیار ہے چوک کرنا ہے اور اپنا کام پورے امپارشلی اور جوڑیشیسلی کرے گی اتنا میں کہتا ہوں دھنیوات کسی بھی مذہبی پوشکا پھر ملائی ہم نے ہم سے کل گزارش کیا اور ارجم میں بین بلائی کی اس لیے کہ ہمارے شہر کا ماحول ہی لیکن ہمارے شہر کی سبھی سوا بنا ہم دیتا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی جے جے پہ پائی دونی پہ اور دونگنی پہ